سورة القحف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورة القحف کی تلاوت کا اعتمام کرے اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے ایک حدیث تو یہ بھی آیا کہ چلو اگر کبھی پوری صورت ویسے تو کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا جمعے کی شب اور دن چوبیس گھنٹہ کموں بیش ہے تو اس میں وقت نکالنا چاہیے بہرحال اگر کبھی وقت کی کمی ہو جائے تو ابتدائی دس آیات کی تلاوت کر لو یا آخری دس آیات کی تلاوت کر لو یہ بھی حدیث شریف میں ذکر آئے لیکن کوشش کریں کہ پوری صورت کی تلاوت جمعے کے دن ہو اور دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے بڑی اہم ہے دجال کا فتنہ حضور علیہ السلام کی چند احادیث آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں حضور نے فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی اللہ سے پناہ مانگی حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبع کیا ہے دجال کے فتنے کے بارے میں اور حضور نے اپنی امت کو بھی متنبع کیا ہے اور حضور نے ہر نماز کے بعد دعائیں فرمائی اور میں یہ دعا بھی شامل ہے وَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدجَّالِ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتو المسیح الدجال کے فتنے سے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے ایک عالم عرب کے عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی دجال کا لفظ یعنی الدجال قرآن میں نہیں آیا اور اس دجال کا ذکر قرآن میں بھی نہیں آیا بڑا اہم نکتہ ہے کیا میرے پیغمبر کی بات مانو گے تو دجال کی فتنے کو بھی مانو گے تو تو بس سکو گے اور جو سنت رسول کا انکار ہے کر رہا ہے حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے وہ مختلع ہو گئے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بعض اتنی اہم باتیں وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہیں قرآن حقیب میں نہیں آئی اسی لئے پورا پیکیج ہدایت کا کیا ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ریزیملنس کی مطابقت کیا ہے دجل دھوکے کو کہتے ہیں دھوکہ دجال بہت بڑا دھوکے باس اور اس وقت بہت بڑے دھوکے کیا ہیں یہ جو ظاہر میں سب کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اس دھوکے کو دور کرنے یا اس دھوکے کی حقیقت بتانے کے لیے اور یہ پردہ چاک کرنے کے لیے اس صورت میں تین بلکہ چار واقعات اللہ نے عطا فرمائے چار واقعات ہیں ایک تمثیل یہ ایک بڑی قیمتی مثال ہے اور ایک رویہ کا بیان صورت کے بالکل آخر میں ہے ان چھے باتوں سے اور بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ چار واقعات ایک مثال اور ایک رویہ صورت کے آخر میں اگر اچھی طرح ذہنشی رہے تو بندہ اس ظاہر کے اندر کھوئے گا نہیں انشاءاللہ اور سادہ الفاظ میں کہیں تو مادہ پرستی کے فتنے کا رد ہے میٹیولیسٹک اپروچ میٹیولیسٹک مائنڈ سیٹ مادہ پرستانہ سوچ اس سوچ کا رد اس میں کیا گیا ہے